شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے تو ویورز آپ کو اپنے چینل ٹپسولوجی میں ویلکم کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے اور آپ کے رکس اور مالو جان میں بے حساب پلکتے دیں تو ویورز اس مہنگائی کے دور میں ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ اس کی کچھ نہ کچھ بچت ہو جائے اور یہ گھرے لو ٹپس اور ٹرکس ہی ہوتی ہیں جو آپ کے پیسے اور وقت کی بچت کرتی ہیں اسی لئے آج بھی ہمیشہ کی طرح آپ کے لئے کچھ ٹپس اور ٹرکس لے کر آزر ہوئی ہوں جو کہ آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتائی ہوں گی جیسے کہ آٹے پر ٹوٹ پیس لگانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے بائیک پر چڑھا ہوا کور اگر خراب ہو جائے اور استعمال کے قابل نہ ہو تو اسے دوبارہ نیا جیسا کیسے کریں گے شیمپو کی بوتل میں پانی ڈال کر رکھنے سے وقت اور پیسہ کیسے بچتا ہے اور اس کے علاوہ بھی ایسی کچھ ٹپس ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی تو ویڈیو کو آخر تک بینہ اسکپ کیے کمپلیٹ دیکھیں تاکہ آپ سے کوئی یوسفل ٹپ مس نہ ہو اور ویڈیو پسند آ جائے تو لائک سبسکرائب اور پیارہ سا کمنٹ ضرور کیجئے گا اچھا شیمپو کی بوتل جب بات روم میں ہوتی ہے تو بچے اس میں سے اچھا خاصا شیمپو نکال کا یوز کر لیتے ہیں کیونکہ انہیں کتنی کانٹیٹی لینی ہے اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا تو اس کے لیے بھی آپ کو ایک ٹرک بتاتی ہو جس سے بچے جب شیمپو کریں گے تو شیمپو بہت کم خرچ ہوگا اور آپ کے پیسوں کی بھی بچت ہو جائے گی تو اس کے لیے آپ نے کوئی دوسری شیمپو کی بوتل لینی ہے ایسی بوتل لے لیں جو پہلے سے خالی ہو چکی ہے اب اس خالی بوتل میں تھوڑا سا شیمپو ڈال دیں یہ دیکھیں اس طرح اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر رکھ دیں اور بچوں کو سمجھا دیں کہ وہ اس میں سے ہی شیمپو نکال کر یوز کریں اس طرح جب بچے اس میں سے شیمپو نکال کر یوز کریں گے تو بہت کم شیمپو یوز ہوگا اور آپ کے پیسوں کی بھی بچت ہو جائے گی تو یہ ٹی پچھی لگی ہو تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوہے کی کڑھائی پر زنگ آ جاتا ہے جو کہ بہت مشکل سے ہٹتا ہے اور پھر ہم اس طرح کے زنگ لگی ہوئی کڑھائی کو استعمال کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں تو آج میں آپ کو زنگ لگی کڑھائی کو آسانی سے ساف کرنا سکھاؤں گی اور اس میتھر سے آپ کی کڑھائی بلکل نئے جیسی چمکنے لگے گی تو زنگ لگی ہوئی کڑھائی یا تبے کو ساف کرنے کے لیے آپ نے بیٹن سوڈا لینا ہے یعنی کھانے والا سوڈا اب اسے زنگ کے اوپر ڈال دیں اب آپ نے اس پر ڈالنا ہے لیمو کا رس پہلے تو لیمو کو اس پر نچھوڑ دیں اور دس سے بارہ منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں جب دس سے بارہ منٹ مکمل ہو جائیں تو لیمو کا چھلکا لیں اور اس کو کڑھائی پر رگڑیں یہ دیکھیں اس طرح آپ نے کڑھائی پر اسے رگڑنا ہے اسے رگڑنے سے اچھا خاصا زنگ نکل جائے گا آپ دیکھیں سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ زنگ نکل گیا ہے اب پہلے تو اسے سکوچ بریٹ سے ہلکا سا مانچ کر دھولیں اس طرح کافی حد تک زنگ ساف ہو جائے گا لیکن مکمل ساف نہیں ہوگا پھر آپ نے اس پر کوئی سا بھی ڈش واش لکویڈ یا سوپ لگا کر جونے سے گسنا ہے اور بس تھوڑا سا ہی گسنے سے ہی سارا کا سارا زنگ ساف ہو جائے گا پھر اسے پانی سے دھولیں اور اب آپ خود بتائیں کہ کڑھائی کیسی چمک رہی ہے لگی نہیں رہا کہ یہ وہی کڑھائی ہے جس پر زنگ لگا ہوا تھا تو آپ اس طرح کم محنت میں کڑھائی یا تبے سے زنگ اتار سکتے ہیں اب ایک اور زبردست سٹیپ آپ کو بتاتی ہوں جو کہ آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی اچھا بائک پر لگے ایسے کور جب پرانے ہو جاتے ہیں یا ان کا روبرٹ ٹوٹ جاتا ہے تو آپ انہیں پھیک دیتے ہوں گے کیونکہ ہم انہیں اس لیے بھی نہیں دھوتے کہ انہیں دونے میں ٹائم بہت لگتا ہے اور پیسہ بھی زیادہ خرچ ہو جاتا ہے لیکن آج میں آپ کو ان کورٹس کو بلکل کم وقت اور کم خرچ میں دوبارہ سے نیا جیسا بنانے کی آسان ترکیب بتاؤں گی اور اس کا جو روبرٹ ٹوٹ گیا ہے اسے بھی ہم بلکل صحیح کر دیں گے تو انہیں بلکل صاف کرنے کے لیے آپ نے ایک بارٹی میں پانی لینا ہے پانی اتنا ہو کہ کپڑا اس میں ڈپ ہو جائے اب آپ نے ایک چھوٹا سا لیمون لینا ہے اور کاٹ کر پانی میں نچھوڑ دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح اب آپ نے بائک کے کور کو اس میں ڈالنا ہے اب اسے تین سے چار بار اوپر نیچے کر کے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں ایسا کرنے سے اس پر لگی تمام گردو گوبار اور دھول مٹی اچھی طرح نکل جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آدھے گھنٹے بھیگنے سے پانی کتنا کالا ہو گیا ہے کیونکہ اس میں سے اچھی خاصی مٹی نکلی ہے اب پہلے تو اسے نچھوڑ لیں اور پھر اسے واشنگ مشین کے اس پانی میں ڈالیں جس میں آپ کپڑے دھو چکے ہو کیونکہ اس کے لیے کوئی نیا پانی یا ایکسٹرا سرف ڈالنے کی بلکل ضرورت نہیں کیونکہ لیمو والے پانی میں بھیگنے سے اس کی اچھی خاصی مٹی پہلے ہی نکل چکی ہے تو آپ جب واشنگ مشین میں سارے کپڑے دھولیں تب ہی اسے ڈال کر چلائیں اچھا آپ لوگ اپنے سٹی کا نام ضرور لکھا کریں تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ میری ویڈیوز کہاں کہاں دیکھی جا رہی ہیں اور یہ میرے لیے آپ کی طرف سے حوصلہ افضائی ہوگی جب ایک رام گھوم جائے تو اسے پانی سے نکال لیں اور پھر آپ نے اسے اچھی طرح ساف پانی سے خانگال لینا ہے یہ دیکھیں پہلے اسے خانگال لیں اور پھر نچھوڑ لیں اب اسے دھوپ میں سکھا دیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی آسانی سے ساف ہو گیا ہے بس اب اس کے اندر لگا ٹوٹا ہوا ربر ٹھیک کرنا ہے یہ دیکھیں سکھنے کے بعد یہ مکمل ساف ہو گیا ہے کہیں بھی اس پر مٹی وغیرہ نہیں ہے بس جہاں جہاں سے کپڑے کا رنگ فیڈ ہو گیا تھا وہ نظر آ رہا ہے اس طرح اس میں لاسٹک دالنے کے لیے سراغ دیا ہوتا ہے آپ اس میں سے لاسٹک کیچیں گے تو آرام سے باہر آ جائے گا اور یہ بہت لو کالٹی کا لاسٹک دالا ہوا ہے اور بہت زیادہ گل بھی گیا ہے تو میں اسے چینج کر کر نیا لاسٹک ڈال رہی ہوں اگر آپ کا لاسٹک بلکل ٹھیک ہو اور صرف ٹوٹا ہوا ہو تو آپ اس میں گرہ لگا کر دوبارہ ڈال لیں یہ دیکھیں میں نے جس طرح آزار بن ڈالتا ہے ویسے ہی ڈال دیا ہے اور اب اسے گرہ لگا دیں پھر ایکسٹر لاسٹک کارڈ دیں اور یہ دیکھیں بغیر کسی خرج کے ہم نے دوبارہ سے بائٹ کور کو نیٹ اینڈ کلین کر دیا تو آپ اس آسان ترکیب سے بائٹ کے پرانے اور خراب کورز کو نیا جیسا کر سکتے ہیں اچھا کچن میں کام کرتے وقت اکثر خواتین کا ہاتھ یا انگلی وغیرہ جلتی ہی رہتی ہے اور پھر جلی ہوئی جگہ پر پانی والا چھالہ بن جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ہزار روپے لگ جاتے ہیں لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی آسان ٹپ بتاؤں گی جس سے آپ کا یہ مسئلہ بہت ہی آسانی سے حل ہو جائے گا اور آپ کو تکلیف میں بھی آرام آئے گا تو آپ نے تھوڑا سا گندہ ہوا آٹا لینا ہے یہ دیکھیں بس اتنا سا اب اسے دبا دبا کا پتلا کر دیں پھر آپ نے لینا ہے ٹوٹ پیسٹ کوئی بھی وائٹ پیسٹ لے لیں اور آٹے کے اوپر لگا دیں بس تھوڑا سا ہی ٹوٹ پیسٹ آپ نے اس پر لگانا ہے اور پھر پھیلا دینا ہے اب اسے جلے ہوئے متاثرہ حصے پر لگا دیں اس طرح آٹے پر ٹوٹ پیسٹ مل کر لگا دینے سے جلن میں بھی فوری آرام آ جاتا ہے اور آبلے یعنی کے پانی والا چھالہ بھی نہیں بنتا تو ہے نہ یہ ٹپ بھی کمال کی تو اب اسے اپنے ذہن میں رکھیں اور ضرورت کے وقت استعمال کریں تو کیسی لگی آپ کو آج کی ساری یوسفل ٹپس اینڈ ٹرکس امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی اگر اچھی لگی تو ایک لائک چینل سبسکرائب اور پیارہ سا کامنٹ کرنا بلکل نہ بھولیں چلیں مجھے دیں اجازت انشاءاللہ پھر ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد دکھیے گا اللہ حافظ